ایک اور بڑی خبر ڈلی سے آ رہی ہے ڈلی سرکار بنام اپراج جپال کی لڑائی کافی تیز ہو چکی ہے ایروند کیج ریوال نے مکی سچیو کی استھائی نیوکتی پر کڑا اعتراض جتاتے ہوئے نجیب جنگ کو خطل گا ہم آپ کو بتا دیں کہ کیج ریوال اور ال جی کا ویباد زبردست گہرا گیا ہے انیندو مجومدار نہیں اٹھائے جائیں گے یہ اپراج جپال نے کہا ہے گیمگلن کی نیوکتی کا عدیش جاری کیا تھا انیندو مجومدار نے جنہیں ہٹانے کا فرمان سنایا تھا ایروند کیج ریوال نے لیکن اب اپراج جپال نے کہا ہے کہ کیج ریوال کا فیصلہ غلط ہے اور انیندو مجومدار کو نہیں ہٹایا جائے گا سیکریٹری سروسز ہیں انیندو مجومدار اور انیندو مجومدار کو ہٹانے کی بات کہی تھی کیج ریوال نے کیج ریوال نے کہا تھا کہ انیندو مجومدار نے کیونکہ گیمگلین کی نیوکتی کا عدیش جاری کیا تھا اس لئے انہیں ہٹایا جاتا ہے لیکن اب اپراج جپال بھی کود آئے ہیں مطلب یہ ہوا کہ یہ ویواد اب کافی گہرا گیا ہے آمنے سامنے ہیں اروند کے جیوال دلی کے مکہ منتری اور اپراج جپال صاف طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلی سرکار بنام اپراج جپال کی لڑائی اب کافی تیز ہو چکی ہے اروند کے جیوال نے مکہ سچیو کی اصطائی نیوکٹی پر کڑا اعتراض جتا ہوتے ہوئے اپراج جپال نجیب جنگ کو خط لکھا ہے اور اس بارے میں راشتبتی سے ملنے کیا اپنی یوجنا بھی انہوں نے بنائی ہے بی جے پی سے لے کر تمام سمویدھان کے جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپراج جپال کا فیصلہ دلنے میں سمویدھانک ہے لیکن اروند کے جیوال اور اپراج جپال نجیب جنگ اب آمنے سامنے ہیں کے جیوال سرکار کے کچھ تو اصطائی شطروں ہیں اور کچھ رہ رہ کر سامنے پرکٹ ہو جاتے ہیں انہیں میں سے ایک ہے دلی کے اپراج جپال نجیب جنگ جو شکونتلا گیملین کو مکہ سچیو کے اترکت زمیداری دے کر کے جیوال سرکار کے نشانے پر آ گئے ہیں منیج سے سودیا نے تو اسے تختہ پلٹ کی سنگھیا دے دی ہے جب انہیں یہ زمیداری دی گئی تو دلی سرکار نے شکونتلا سے کہہ دیا کہ وہ پدبھار کرہن نہ کرے لیکن انہوں نے پدبھار سنبھال لیا ہے کے جیوال نے انہیں چٹھے لکھ کر کہا کہ ان کی نیقتی نیم کے خلاف ہے لیکن سمویدھان کے جانکار مانتے ہیں کہ یہ کندر شاسد پردیش ہونے کے ناتی دلی میں جو بھی اپراج جپال نے کیا وہ سمویدھانک نہیں ہے بی جی پی کے لیے کے جیوال کے اروپوں کا کوئی ارتھ نہیں ہے کیونکہ پارٹی کے مطابق آپ سب کو کے جیوال کے آدیشوں کے حساب سے چلانا چاہتی ہے دلی کے پورو مکھی منتری شیلا دیکشت بھی کہہ رہی ہے کہ سب سے ویوات کر کے چلنا ان کا شگل ہے اگر کسی کو پندرہ دن کے لیے مکھی سچی بنایا گیا ہے تو اس پر اعتراض کا کیا تک ہے لیکن کہ جریوال سرکار پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ سمجھوتے کی راہ چھوڑ کر دلی سرکار اب سیدھے راشترپتی سے اپیل کر سکتی ہے کہ وہ دلی سرکار اور اپراج جپال کے ادھیکاریوں کی سیدھی سیدھی لکیر کھینج دے اگر وہاں سے بھی انہیں سنتوش جنک سجھاؤں نہیں ملتا ہے تو وہ دلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتی ہے ساتھی انہوں نے اپراج جپال کو چٹھی لکھ کر شکونتلا گیملین کو مکھی سچیب کے اترکت ذمہ داری سوپے جانے کا ویروت کیا تھا میں آپ کے آدیش پر آپ کی پسند کے مکھی سچیب کو ذمہ داری تے کیے جانے سے حق کا بککہ رہ گیا ہوں میں اس پر سوال اٹھاتا ہوں ایسا کر کے اپنے سمویدھانک روپ سے چونی سرکار کو کٹنے کا کام کیا ہے مطلب سندیش صاف ہے کہ اس ماملی میں کہ جریوال پیچھے ہٹنے کے موٹ میں نہیں ہے یہاں بھی اب لڑائی آر یا پار کی ہوگی ڈلی سے کمار کورنال کے ساتھ آج تک بھی رو